بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 جس کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرمیٹری اور اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ہائٹس اینڈ ڈسٹینس ٹھیک ہے مطلب ہائٹس ہم کس طرح سے فائند کرتے ہیں ہائٹس کہتے کسے ہیں دسٹینسز کسے کہتے ہیں ہم کس طرح سے اس کو فائند کرتے ہیں اور ٹرمیٹری میں اس کو کیا یوز ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ہم اس کو ٹرمیٹری کے ذریعے فائند کریں گے اور اس کی اپلیکیشن کے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹرمیٹری کی ایک اپلیکیشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں آپ ہائٹس اور ڈسٹینسز کو ہم اگر ڈیلی یعنی کہ ڈیلی لائیف میں دیکھنا چاہیں تو ایک میں ایکسامپل لوں گا اگر آپ ایک بندہ کھڑایا یہ ایک بندہ ہے یہ اس کی آنکھیں میں میں ساتھ میں بنا جاتا ہوں اور یہ اس کا موں بھی اچھا بن گیا نا اچھا چلیں بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ایک بندہ ہے اور ساتھ میں یہاں پر اس سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ ہے یوں کر کے یہ ایک پہاڑ ہے تو اچھا تو نہیں بنا لیکن چلیں پہاڑ اس کو کنسیڈر کر لیں تو یہ ایک پہاڑ ہے اگر اس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو کیا اس کی ہائٹ دیکھ کر پتا چل سکتی ہے نہیں تو کیا اس پہاڑ کی آپ ہائٹ کسی یعنی کہ کوئی آپ کے پاس ایکوپنٹ ہوگا کہ آپ اس کو یعنی کہ میر کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے کیس کی ہائٹ کسیڈی ہے نہیں بلکہ اس کو جو ہے ٹرگمیٹری کا ہم یوز اس لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرگمیٹری جو ہے اس کا چیف ایڈوانٹیج آپ اس سے کہہ سکتے ہیں ٹرگمیٹری کا کہ ہم اس کے ذریعے ہائٹس اور ڈسٹینسز فائنڈ کر سکتے ہیں ان ایکسیسیبل چیزوں کی یعنی کہ یا پھر آؤٹ آف رینج جو ہماری چیزیں ہیں ان چیزوں کی ہائٹس جو ہیں اور ڈسٹینسز وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر یہ ڈسٹینس آپ اس کا لیں تو تقریباً اس بندے سے لے کر یہاں تک یہ ڈسٹینس اگر یہ سٹیٹ لائن ہو تو یہ ڈسٹینس بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسٹینس اس کے علاوہ اس کی ہائٹ کیا بنتی ہے یا اگر آپ اسے کہہ لیں کہ اس کے مٹ تک آپ اس کو لے جائیں ٹھیک ہے تو اس کے مٹ تک یہ تقریباً یہ ڈسٹینس بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈسٹینس بن گیا اس کے علاوہ آپ اس کی ہائٹ کی بات کریں تو وہ بھی ہم ہم مٹ سے لیتے ہیں تو مٹ سے ہائٹ تقریباً اس طرح سے یہ بنے گی ہائٹ ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا دار کر دیتا ہوں یہ ہائٹ بنے گی اس کی ٹھیک ہے اس پہاڑ کی اور اور یہ ہوگیا ڈسٹینس یہ ہوگی ہائٹ ٹھیک ہے تو اب یہ ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں جوائن کر دیں مطلب کہ اس ٹپ کو میں اس کے ساتھ جوائن کر دوں اس کے یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ٹپ سے تو یہ ایک آپ کو ٹرائنگل بنتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ سٹیٹ لائن اگر ہوتی تو یہ بلکل آپ کو ٹرائنگل کی فارم میں نظر آتی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک ٹرائنگل بنتی ہوئی نظر آئے گی اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو یہ بن گیا پرپینڈکلر یہ بن گیا بیس اور یہ بن گیا ہائپورٹنیوز ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ہائٹس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ ارنون ہیں یا پھر آپ کہہ لیں ان ایکسیسیبل ہیں بہت زیادہ ہائٹ ہے آپ خود ہاتھ سے نہیں فائنڈ کر سکتے ٹھیک ہے میرے نہیں کر سکتے تو وہ ہم اس سے فائنڈ کریں گے ٹریکنومیٹری کے ڈرول سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم فائنڈ کیس طرح کریں گے ٹھیک ہے یہ پروسیجر کیا ہے مطلب کہ پروسیجر یہ ہے اب یہاں سے آپ ٹرائنگل تو نہیں بنا سکتے کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ یہ لائنیں لگائیں آپ ایسا کریں گے کہ سب سے پہلے ایک پیپر کے اوپر ایک پیج کے اوپر جو ہے ڈیاغرام آپ بنائیں گے ٹھیک ہے ٹرائنگل کی ٹھیک ہے جس طرح سے یہ میں نے پیج کے اوپر بنائی ہے تو آپ پیج کے اوپر ڈیاغرام بنائیں گے اس میں لیبلڈ ڈیاغرام اسے کھا جائے گا ٹھیک ہے تو کنسٹرکٹ کریں گے وہ ڈیاغرام تو جو جو آپ کو مجرمیٹس پتہ ہیں لیٹس پوز آپ کو ڈیسٹنس پتہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ڈیسٹنس پتہ ہے یہ ٹھیک ہے اس کی ٹپ سے آپ کے آئی کا ڈیاغرام بنتا ہے ویسے یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ڈیسٹنس پتہ ہو یہ والا ڈیسٹنس پتہ ہو دیسٹنس تو آپ کو مجر کر سکتے ہیں کلومیٹرز یہاں سے یہ دسٹنس جو ہیتنے کلومیٹر ہے تو یہاں سے آپ کے پاس سے لے کر اس پہاڑ کی میٹر تک کا دسٹنس کتنے ہیں وہ آپ کلومیٹر میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ دسٹنس آپ کو پتا ہو جائے گا یہ انگل آپ اس کو کہتے ہیں انگل آف علیویشن اور انگل آف علیویشن کیا ہو جائے یہ ہم تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیں پروسیجر کو کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلا سٹیپ تو یہ آپ کنسٹرک کریں ایک ڈائگرام لیبلڈ ڈائگرام جس میں آپ کو جو جو میرمنٹس آپ کو پتا ہیں یا گیون ہیں وہ آپ اس میں لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریلیشنشپ اسٹیبلش کریں یعنی کہ آپ اسے ٹرگیمیٹرک ایکویشن بنا سکتے ہیں جس طرح سے ہم بناتے بھی ہیں ٹرگیمیٹرک فنکشنز یوز کرتے ہیں ٹرگ المٹک فنکشنر کو سول کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ ایکویشنس آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے کلکلیٹرز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ٹیبلز یوز کر سکتے ہیں ٹرگیمیٹرک فنکشنز کی ویلیوز پوائنڈ کرنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تمہیں پروسیجر جو ہے کمپلیٹ پروسیجر جو ہے وہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ ہے کنسٹرکٹ کنسٹرکٹ لیبلڈ ڈائیگرام لیبلڈ ڈائیگرام آپ نے لکھنی ہے جس میں کیا کیا ہوگا شوئنگ نون پیرامیٹر یا نون میرمیٹ ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پہلا سٹیپ اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ کیا تھا اسٹیبلش تاہیر ریلیشنشپ یعنی کہ ریلیشنشپ آپ نے ایکویشنز کی فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ایکویشنز کی فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں اسٹیبلش ریلیشنشپ ہوا کے علاوہ دوسرا سٹیپ سٹیپ پس بیٹوین ہو بنی ڈانی Quantities Quantities کس میں In the diagram ٹھیک ہے Diagram کے اندر To form کس لئے ہم یہ کر رہے ہیں To form Equations تاکہ ہمارے پاس Equations کی فارم بنجھے تاکہ ہم اس کو Mathematically Solve کر سکے Equations containing اس میں کیا ہونا چاہیے Trignometric ratios ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا دوسرا سٹپ اس کے بعد میں تھرڈ سٹپ کیا آپ کو بتایا تھا تھرڈ سٹپ یہ ہے Use Tables آپ Tables use کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس میں Trignometric ratios آ چکی ہیں اس میں سان آف سم آنگل ہوگا یا cause آف سم آنگل ہوگا یا ڈینجنٹ آف سم آنگل ہوگا اس طرح سے یعنی ٹھیک ہے ریشوز آئی ہوں گی کسی انگل کا سائن لے رہے ہوں گے تو آپ Tables یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ calculator یوز کر سکتے ہیں تو یہ تین سٹپ کا ایک پروسیجر ہے آپ یہ فالو کریں تو آپ heights distances unknown یا unaccessible چیزوں کی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروسیجر لکھا اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی angle of elevation کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں ایک example ہی لوں گا چلیں یہی example لے رہتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر let's suppose یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے تو دیکھیں یہاں سے چلیں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر جاتا ہوں نیچے کر جاتا ہوں پہاڑ کے مقابلے میں بندہ بھی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بندہ ہے یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو خود کو consider کریں کہ آپ یہاں کھڑیں اور یہ آپ کے سامنے ایک پہاڑ ہے پہاڑی سے کہلیں چلیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کی top پر دیکھ رہے ہوں تو کیا angle بنے گا کس طرح سے آپ دیکھیں گے اس طرح سے یعنی کہ یہ ایک اس طرح سے یہ line بنے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کو جو ہے اگر آپ horizontally دیکھیں horizontally دیکھیں تو یہ کون سی کس طرح سے بنتی ہے line یہ horizontal line بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ایک angle ہے آپ کا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں horizontally تو یہ اس کے mid میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے آپ کو یہ ہے کہ آپ height پہ دیکھیں یعنی کہ آپ کے angle انگل آنکھوں میں جو انگل بند رہا ہوگا اور ایزانٹل لائن سے وہ انگل کیا ہے ٹھیک ہے اس انگل کو جو بھی انگل بنتا ہے 30 60 90 یا جو بھی انگل بنتا ہے وہاں اگل آف اس کو آپ کہیں گے انگل آف ایلیویشن مطلب کہ آپ کی آنکھوں میں وہ انگل جو آپ اوپر دیکھنے کے باعث بن رہا ہے ٹھیک ہے آپ جب اوپر دیکھ رہے ہیں کسی چیز کی طرف تو اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ بنتا ہے angle of elevation یعنی کہ horizontal line سے اوپر والا angle جو بنے گا وہ angle of elevation بنتا ہے اسی طرح سے آپ consider کریں ایک اور example کہ یہاں پر پہاڑ ہے اور یہاں پر ایک car آ رہی ہے یہاں پر ایک car میں بنا دیتا ہوں اس طرح سے یہ car ہے تو جاری ہے جاری ہے اس کو آپ چھوڑیں اگر کھڑی تو بھی کام چلے گا آپ یہاں پر اس پہاڑ کے top پر پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر آپ آ گئے ہیں اس پہاڑ کے top پر اس طرح سے تو دیکھیں اب آپ یہاں اس پہاڑ کے top سے اگر اس گاڑی کو دیکھتے ہیں اس car کو دیکھتے ہیں تو کیا angle بنے گیا کس طرح سے بنے گا اس طرح کر گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا straight بنائیں تو ایک اچھی figure بنے گی تو یہ جو ہے نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے top سے نیچے کی طرف اگر آپ horizontally کہیں تو یہ horizontal line میں اگر یہاں سے draw کروں تو تقریباً یہ line بنتی ہے horizontal ٹھیک ہے اب یہ horizontal line کے سے compare کریں تو یہ آپ downward دیکھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کی آنکھیں نیچے کی طرف جگئی ہیں ٹھیک ہے تو اس angle کو کیا کہیں گے یہ بھی تو ایک angle بن رہا ہے horizontal line سے اس کو بھی ہم نے horizontal line سے compare کیا تھا horizontal line سے ایک angle بنائی تھا ٹھیک ہے یہ اوپر کی طرف یہ angle of elevation بننا تھا اب اس case میں کیا ہے کہ آپ نے نیچے کی طرف دیکھا ٹھیک ہے horizontal line سے compare کریں تو یہ نیچے downward ہے تو اس angle کو کہتے ہیں angle of depression ٹھیک ہے اس angle کو کہتے ہیں angle of depression ٹھیک ہے ایک ہو گیا angle of elevation ایک ہو گیا angle of depression بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اوپر کی طرف دیکھیں یعنی کہ horizontal line سے اوپر کی طرف دیکھیں تو angle of elevation اگر نیچے کی طرف دیکھیں تو angle of depression اسے کہیں گے یہ terms آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ ہم آگے use کرنے جا رہے ہیں applications جو ہے technometry کی تو آپ نے آپ کو یعنی کہ یہ یاد رکھنی ہوگی اور یہی کام آئیں گی آگے ٹھیک ہے اس کے ہم ایک example بھی کر لیتے ہیں solve کر لیتے ہیں تاکہ آپ کلیر ہو جائے کہ applications کو کس طرح سے solve کیا جاتا ہے تو ایک example ہم لکھتے ہیں جی ایک پتنگ بغیرہ اگر آپ اڑھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ idea ہوگا ٹھیک ہے kite flying kite flying یعنی پتنگ آپ اڑھاتے ہیں تو let's suppose میں یہاں پر ایک بنا بھی دیتا ہوں اس طرح سے ہوتا ہے یہ ایک میں kite بنا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے بعد میں یہ بھی یہ kite ہے ٹھیک ہے اب ایک یعنی کہ یا بندہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ آپ اڑھا رہے ہیں یہ kite تو ہاتھ میں پکڑا ہوگا آپ نے اس کا thread یہاں سے اس طرح سے کر کے یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اگر آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں پتنگ اڑھاتے ہوئے آپ اوپر ہی دیکھ رہے ہوں گے آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں سے جو یعنی کہ اگر چلیں ہم اپلکیشن تھوڑی چینج کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو یہ جو thread ہے ٹھیک ہے یہ دھاگہ ہے یا اس کو دور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ 200 میٹرز لانگ ہے یعنی کہ آپ نے پہلے سے میر کیا ہوا ہے یہ کیا ہے 200 میٹرز ہے لانگ اس کی لیندھ جو ہے thread کی ٹھیک ہے آپ نے اتنا اوپر کیا ہوا ہے اپنا kite ٹھیک ہے تو 200 میٹرز یعنی کہ اس thread کی لیندھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائٹ نہیں بتا رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا اس کے علاوہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا جو angle of elevation ہے مطلب کہ یہ آنکھیں کرلیں یہ جو بھی ہے اس کا angle of elevation جو ہے یعنی کہ angle of elevation کس طرح سے بنے گا کس طرح سے بنے گا horizontal سے یہ بنایا جاتا ہے تو horizontal line ہم ایک بنا لیتے ہیں یہاں سے میں تھوڑا اس کا color بھی change کرلوں یہ تھوڑا dark ہو گیا ٹھیک ہے یہ horizontal line بن گی بلکہ اس کو horizontal کر لیتے ہیں تاکہ لگے بی کے horizontal ہے straight کر لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک straight line بن گی اس کو میں پکڑ کے تھوڑا نیچے بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ horizontal line بھی بن گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے thread بھی دیکھ لیا کہ کائل کا thread کدھر جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب یہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر زمین ہے ٹھیک ہے یہ زمین ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور کائٹ آپ اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو thread ہے وہ 200 meter long ہے length اس کی ہے تو آپ زمین سے اس پتنگ کی height بدا سکتے ہیں یعنی کہ height تو یہ بنے گی یہ distance بنے گا یہاں سے زمین سے لے کر اس کائٹ تک کا تو یہ ہوگی height اس کائٹ کی تو height آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں خود سے نہیں آپ trigonometry use کریں گے اس کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو ہے اگر آپ کو angle بھی given ہو مطلب کہ angle of elevation جو ہے آپ نے کس angle پہ اپنے کائٹ کو رکھا ہوا ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ let's suppose 60 degree ہے اگر یہ یعنی کہ یہ angle of elevation بن گیا نا تو 60 degree ہے اس کے لئے آپ کو یہ 200 meter length of thread دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو یہ ایک triangle بن گیا آپ کے سامنے اور triangle کون سے بنی ہے right triangle ہے یعنی کہ یہ دونوں جو ہے یہ perpendicular ہے یہ جو ہے یہ آپس میں دونوں perpendicular ہے تو یہ والا angle 90 degree بن جائے گا تو یہاں سے آپ کے بس دین elements آج چکے ہیں باقی elements آپ find کر سکتے ہیں مطلب کہ باقی elements یہ ہے یعنی کہ اس کا distance آپ کا اور اس kite کا distance یہ ٹھیک ہے تو اس کو distance آپ کہہ لیں تو آپ یہ distance بھی find کر سکتے ہیں اور یہ height بھی find کر سکتے ہیں تو کس طرح سے find کرتے ہیں ہم یہ find بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو let's suppose sine میں اگر use کرتا ہوں sine of 60 degree یہ sine of alpha کس کے اقل ہوتا ہے perpendicular perpendicular over hypotenuse ہوتا ہے hypotenuse میں نے کیم لیا کیونکہ hypotenuse ہمیں گیون ہے یہ اس angle کے لیتے ہیں آپ دیکھیں تو یہ hypotenuse ہے یہ ہمیں گیون ہے اس لئے میں نے hypotenuse لیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 200 height کو ہم h سے represent کر لیتے ہیں h over 200 is equal to sine of 60 degree یعنی کہ sine of 60 degree is equal to h over 200 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم height جو ہے find کر لیں گے آسانی سے تو height بنے گی h is equal to sine of 60 degree sine of 60 degree کیا ہوتی ہے sine of 60 degree کی value ہوتی ہے square root 3 divided 2 اور ساتھ میں ہم ملٹی پلائے کر دیں گے 200 تو یہ مربط سائٹ آجائے گی تو اس کا ریزلٹ میں ڈریکٹ لکھ رہتا ہوں آپ کلکولیٹ کر لیجے تو یہ آجے گا 173 point 2 ٹھیک ہے تو یہ height بن گی ہے meters آپ اسے کہ لیں ٹھیک ہے تو 173.2 meters اس کی height has a means اسی طرح سے آپ distance بھی find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے distance find کرنے کے لئے آپ کونسی trigonometric function use کریں trigonometric ratio use کریں گے اب آپ کے پاس height 173.2 ٹھیک ہے آپ cause use کریں تو کیا بنے گا base over hyperneuse ٹھیک ہے hyperneuse آپ given ہے آپ base اس میں سے find کر سکتے ہیں اور cause of 60 degree بھی آپ کو table سے مل جائے گا یا calculator سے calculate کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس distance بھی آجے height بھی آجے گی اس کے علاوہ angle آپ کہتے ہیں یہ angle آپ نے find کرنا ہے angle of depression اسے کہیں گے کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے horizontal سے آپ اگر اسے compare کریں تو یہ angle of depression بنتا باقی angle یہ بنتا ہے اگر آپ نے find کرنا ہو angle تو آپ کس طرح سے find کریں گے سب سے پہلے آپ یہ triangle بنائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ triangle بنائیں گے یہ right angle triangle بنائیں گی 90 degrees اب یہ distance آپ کو پتا ہے اگر آپ یہ find کر چکے ہیں let's suppose یہ y ہے تو آپ یہ find کر چکے ہیں y یہ 90 degrees آپ کو given ہے 60 degrees آپ پتا ہے تو یہ باقی angle کیا ہوگا total 90 degree ہے 30 degree 30 plus 60 90 degree ٹھیک ہے یہ 30 degree بن گیا 90 degree بن گیا اس کے علاوہ y distance سے آپ کو پتا چل گیا ٹھیک height بھی آپ کو پتا ہے 173 point 2 ٹھیک کیونکہ اس کے parallel ہے equal بھی ہے تو یہ سے آپ یہ angle find کر سکتے ہیں directly ٹھیک ہے اور یہ angle جب آپ کے پاس آجے گا تو ان دونوں angles کا 90 degrees ہے 90 میں سے آپ منس کر دیں تو پاس angle آجے گا تو یہ angle بھی آپ آسانی سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر directly آپ نے کسی trigonometric function یا trigonometric ratio سے find کرنا تو وہ بھی آپ سکتے ہیں ٹھیک میں ڈیفرنٹ سیناریوز بتا رہا ہوں صرف آپ نے ایک ہی میتھر اپنے ذہن میں نہیں رکھنا بلکہ اپنے mind کو آپ جو ہے وہ open کریں اور different methods آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے کس چیز کو handle کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم applications پڑھ رہے ہیں trigonometric تو آپ نے کسی ایک procedure یا method کو آپ نے follow نہیں کرنا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے کیا رائیں کھلتی ہیں کیا آپ methods کر سکتے ہیں کس طرح سے کس application کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ daily life کی scenario ہیں daily life کی examples ہیں تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو solve کرنا بھی آتنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا جاتا ہے کس طرح سے ڈیلی life کی example ہمارے سامنے آتی ہیں اس کی تو وہ چیزیں ہم نے دیکھی solution بھی دیکھا اس کا تو اب ہم اس کو آگے جا کر use کریں exercise 12.3 میں تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے اور ہم next lecture سے exercise 12.3 پڑھیں گے